اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج کنگ کے موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو شب برات کی حقیقت اور اس کی فضیرت کے بارے میں بنائی جا رہی ہے ناظرین اکرام دن ہو یا رات ہفتہ ہو مہینہ ہو یا سال اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہی ان میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے انہی عظمت اور فضیلت والی راتوں میں ایک رات شبان المعظم کی پندھرویں شب ہے جو برات سے موصوم ہے دراصل خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کر کے بری ہونے کی یہ رات ہے قرآن مجید میں پچیسویں پارے میں سورة دخان کی ابتدائی آیتوں میں ارشادِ باری طالع ہے قسم ہے اس کھلے ہوئے واضح کتاب کی ہم نے اسے ایک بڑی خیر و بروقت والی رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اگاہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے سادر کیا جاتا ہے یقینا ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے ناظرینِ کرام لیلت المبارکہ کے بارے میں بعض مفسرین کی جماعت کا خیال ہے کہ اس سے شب برات مراد ہے ناظرینِ کرام احادیثِ مبارکہ میں بھی شب برات کی عظمت بہت احتمام کے ساتھ بیان کی گئی ہے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی خیر کو چار راتوں میں خوب بڑھاتا ہے عید الازہا کی رات عید الفطر کی رات شبان کی پندھرہوی رات نومی زلحجہ کی رات ان تمام راتوں میں صبحوں کی ازان تک خیر و برکت کا نزول رہتا ہے ابنِ باجہ میں ہے کہ حضرت ماز ابنِ جبل سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان کی پندھرہوی شب میں اللہ تعالی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی ساری ہی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے اور کینا رکھنے والے کے ناظرین اکرام حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شبان کی پندھرہوی رات ہو تو اس رات میں عبادت کرو اور اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھو کیونکہ اس رات کو اللہ تعالی غروبِ آفتاب کے وقت سے ہی آسمانِ دنیا پر جلوہ خاص فرماتا ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں کیا کوئی مبتلائے مسیبت ہے کہ اسے آفیت دوں کیا کوئی ایسا ویسا ہے اور یہ آواز صبحوں تک آتی رہتی ہے ناظرین اکرام پندھرہوی شب کی اسی مبارک شب میں بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے اور بنی آدم کو ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس رات میں بندوں کے عمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کے رزق اتارے جاتے ہیں ناظرین اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مبارک شب میں جنت البقی میں جا کر مومنین اور مومنات اور شہدہ کے لئے مغفرت کی دعا کرنا پھر وہاں سے گھر لوٹ کر تنہا نفل کی نیت باندھ کر اللہ کے سامنے سربس جود ہونا اور سجدے میں یہ دعا کرنا کہ میں تیری سزا سے تیری افو کی پناہ مانگتا ہوں اور تیری ناراضی سے تیری رضا مندی کی اور تجھ سے یعنی تیرے عذاب اور اقعاب و کہر سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں تیری ذات بزرگ و برتر ہے میں تیرے لائق تیری تعریف نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنے نفس کی تعریف فرمائی ناظرین اکرام اس مبارک رات میں بے جا فضولیات اور دیگر بدعات اور رسومات سے احتراز کرتے ہوئے نفلی نماز روزہ ذکر تلاوت توبہ اور استغفار اور دعا مناجات میں وقت گزاریں کیونکہ بس یہی امال و افعال اور معمولات صحابہ تابعین اور صلاف سے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے ویڈیو بسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کی جانبا کیانبا